اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میرے وارشپ کے اوپر ایک میسیج کیا اور اس میسیج میں جو مجھ سے معلوم کیا ہے وہ یہ ہے کہ محترم اگر شادی شدہ عورت کسی اجنبی کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں یہ حکم بیان کیا جاتا ہے کہ شادی شدہ عورت اگر کسی اجنبی مرد کے ساتھ بھاگ جائے یعنی اس سے جو تعلق ہے وہ غلط طریقے کا تعلق ہے اور اسی بنیاد کے اوپر وہ خاتون کسی اجنبی مرد کے ساتھ میں گھر سے بھاگ گئی ہے اور اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی ہے تو چونکہ اس کی شادی پہلے سے ہوئی ہے اب یہ دوسرے آدمی کے ساتھ میں بھاگی ہے تو اس کا بھاگنا کیسا ہے شرعی اعتبار سے یہ انتہائی گندہ کام ہے اخلاقی اعتبار سے بھی گندہ کام ہے اگر معاشرے کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کوئی بھی معاشرہ کسی بھی مذہب کو فولو کرنے والا ہو وہ معاشرہ اس کام کو ہرگز پسند نہیں کرتا تمام لوگ ہی اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ جو کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے شریعت اسلامیہ نے بھی اس سلسلے میں یہی حکم دیا ہے کہ یہ جو کام کیا ہے یہ انتہائی گندہ کام کیا ہے اور یہ قابل مذہبت ہے اور یہ فعل حرام ہے یعنی حرام کام ہے البتہ شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگنے کی بنیاد کے اوپر نکاح ختم نہیں ہوگا نکاح باقی رہے گا یعنی یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس میں جو نکاح کر چکی ہے وہ نکاح جو کا تو باقی رہے گا اب اگر کوئی عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو یہ نکاح درشت نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے دے اگر نکاح کر بھی لیتی ہے پہلی بات تو نکاح نہیں ہوا اب یہ جو بھی کام کرے گی زناکاری کرے گی بدکاری کرے گی یہ سب فعل حرام ہے ناجائز ہے اور ہونے والی اولاد بھی کیا ہے یہ ناجائز ہے البتہ اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے جو بھاگ گئی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر عدد گزار کر کے وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے البتہ یہ غیر مرد کے ساتھ بھاگنے کا گناہ تو ہوگا ہی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عورت بھاگی ہے اب یہ اگر کسی بنیاد پر شوہر اول کی طرف پکڑی جاتی ہے کہیں مل جاتی ہے اور لائی جاتی ہے تو پہلے شوہر کے لیے دو اختیار ہیں اگر وہ چاہے تو اس کو اپنے نکاح کے اندر جو کا تو باقی رکھ سکتا ہے اور اگر چاہے تو یہ اس کو طلاق دے کر کے اپنے سے جدا کر سکتا ہے اس کے لیے دونوں صورتیں ہیں اب شریعت نے اس کو بنجائز دی ہے کہ یہ جو بے حیائی کا کام کر رہی ہے اس کے بنیاد کے اوپر اگر آپ اس کو الہدہ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے تو الہدہ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ نکاح کے اندر رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے توبہ استغفار ضروری ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کام کو کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کام میں معاونت کی ہے مدد کی ہے امید کی جاتی ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اورکاتہ